ڈی پی او آفیس میں ستر کروڑ روپے خود برد کرنے کا معاملہ رائے اجاز کو آج اعتصاب عدالت میں ریمان کے لیے پیش کیا جائے گا رائے اجاز احمد پر ڈی پی او گجرات آئیوناتی کے دوران کرپشن کا الزام ہے نیب کراچی نے سابق سی ٹی او کو گرفتاری کے بعد نیب لاہور کے حوالے کیا گورنر ہاؤس کی دیوار کا معاملہ وزیراعظم کے حکم پر ہائی کورٹ کا حکم امتنہ اگر ایک اینٹ بھی گرائی گئی تو جیل میں جائیں گے عدالت کا حکم گورنر ہاؤس ثقافتی ورثہ ہے دیوار گرا کر جنگلہ لگانا پیسے کا زیاہ ہے درخواست گزار جسٹس مامون الرشید نے خاجہ محسن ابباس کی درخواست پر سمات کی عدالتی فیستے کی خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی ویفاق کی اور پنجاب حکومت کو نوٹس ایف جاری گورنر ہاؤس کی دیوار گرانے پر حکم امتناہی پر قانونی مشاورت کے لیے پنجاب حکومت کی کمیٹی تشکیل سبائی وزیر قانون راجہ بشارت سربراہ مقرر ادھر اداروں میں بھی تاریخی دیوار گرانے سے معذرت کر لی قدیمی اور سار سالہ پرانی امارت کا فیصلہ سپیشل پریمیسز کمیٹی کرے گی لاہور نیوز نے پنجاب قزٹ نوٹفیکشن حاصل کر لیا ذلعی انتظامیاں کسی بھی تاریخی امارت کا فیصلہ نہیں کر سکتی اپری کمیشنر سالہ سعید چیف سیکیورٹری پنجاب نے گورنر ہاؤس کی دیوار سے مطالق سپیشل پریمیسز کمیٹی کی میٹنگ بلائی اللہ خیر کرے خوشک جنگل میں ایک شخص ماچس لے کر گھوم رہا ہے گورنر ہاؤس کی دیواریں توڑ کر جنگلہ لگانے کی منطق سمجھ سے بالا تر ہے حکمران تماشے چھوڑ کر سنگین قومی معاملات پر توجہ دیں حمزہ شہباز کا گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کے معاملے پر عدی عمل بولے گورنر ہاؤس پنجاب کا تاریخ ورثے کی حیثیت رکھتا ہے عمران خان اپنی ناکامیوں پر فردہ ڈالنے کے لیے ایسے اقدامات کر رہے ہیں گیارہ گھنٹے انتظار کی سولی پر رہنے کے بعد شاہ علم مارکٹ میں آخر کار آپریشن سارا دن تجاوزات گردی کے خلاف آپریشنل دوا کا شکار رہا تھڑوں پتھاروں اور شیٹس کی مسماری سے بات آگے نہ بڑھ سکی اے سی سٹی تجاوزات گردی سے خوف زدہ ہو کر گاڑی میں دوبک کر بیٹھ رہے ڈیپٹی کمیشنرس والیہ سعید سخت برہم تین اسسسٹن کمیشنرس کی ڈیوٹی لگا دی دو سو پچاس میں سے چھے غیر قانونی دکانیں مسمار ہائی کوٹکا مال روڈ اور ہال روڈ پر قائم غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز ختم کرنے کا حکم مال اور ہال روڈ پر موجود امارکوں کا پینٹ سات دسمبر تک مکمل کیا جائے کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی مداخلت کرنے والوں کے خلاف انصداد دہشتگردی کے تحت مقدمات درج کیے جائیں جسٹ سلی اکبر قریشی کے ریمارس میر لاہور کو پارکنگ بلازے کے لیے لیکویڈیشن بورڈ سے آرازی لینے کا حکم مال روڈ پر فلیکسز لگانے پر بھی پابندی آئے رائیوین میں ڈریم آوزنگ سکیم میں لاقانونیت کا نیب نے نوٹس لے لیا ایک سو چوون کنال کے سکیم میں سپانسرز کی صرف اکتالیس کنال ملکیتی آرازی ہے سکیم کو جانے والے راستے کی آرازی مرکزی حکومت کی ہے لڈی اے افسران کی ملی بھگت سے پلاننگ پرمیشن حاصل کی نیب سے سکیم انتظامیہ اور لڈی اے افسران کے خلاف تحقیقات کسی فارش جوانٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی آرڈر ریپورٹ میں تحلقہ خیز انکشافہ نیب نے سکیم کے بارے میں سارا ریکارڈ طلب کر دیا پولیس کی دیدہ دلیری مجسٹریٹ رانہ شہباز اسسسٹن ڈائریکٹر انٹی کرپشن کو یرگمال بنا کر کرپٹ تھانے دار عبدالسطار کو فرار کرا دیا مصطفی آباد پولیس نے اسسسٹن ڈائریکٹر سمیت چھاپا مار ٹیم کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا ڈی آئی جو آپریشنز وقاس نظیر کا نوٹیس ایس ایچو سمیت ملوث اہلکار معاتل ایس 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 بی آپریشنز کو تحقیقات کرنے کا حکم دے دیا ڈبل سواری کے ساتھ ڈبل ہیلمیٹ خلاف ورزی پر ٹرافک پولیس ان ایکشن موٹر سائیکل پر سوار دوسرے کے ہیلمیٹ نہ پہننے پر دھڑا دھڑ چالان سائیڈ میرز نہ ہونے پر بھی کارروائی وارڈنز نے مال روڈ پر ایک ہزار ایک سو چرانویں افراد سمیت تین ہزار کھو چالان کی پرچی تھما دی گھر کی روٹی پوری کریں یا دو دو ہیلمیٹ خریدیں ڈبل ہیلمیٹ پہننے کی پابندی پر شہری پھٹ پڑے لیڈیز کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے جائنٹس کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ضروری ہے وہ تو سیفٹی کے لیے اچھی بات ہے لیکن لیڈیز کے لیے ضروری نہیں ہے لیڈیز کا بھی چلان کر رہے ہیں پچھے ہلمٹ نہ ہونے کی ویسے کیونکہ یہ اسلامی ملکہ اس میں لیڈیز کو تو ہلمٹ لینا پہننے چاہیے پھر حکومت کو ہماری قومت سے گزارش ہے کہ لیڈیز کا چلان نہیں ہونا چاہیے جائنٹس کا چلان ہونے دے بغیر ہلمٹ خواتین کو مور سائیکل پر ساتھ بٹھانے والوں کا مال روڈ پر داخلہ ممنوع وارڈنز مور سائیکل سواروں کو دوسری سڑکوں پر منتقل کرنے لگے سی ٹی او کا بھی جی پی او چاک پر لگائے گئے ناکے کا دورہ بولے چالان کا مقصد ریونیو اکٹھا کرنا نہیں شہریوں کا تحافظ ہے مرد ہو یا خواتین ڈبل ہلمٹ کے قانون پر ہر صورت عمل درامت کروائیں گے لڈی اے کی کیا کارکردگی رہی پنجاب حکومت نے حکام سے سو روز کا حساب مانگ لیا اور انسٹرین منصوبہ سمیت دیگر طرف خیاتی منصوبے کہاں پہنچے پانچ روز میں جواب جمع کرانے کی ہدایت پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں صاف پانی کے معاملے پر بحث و تقرار آرمیہ محمود الرشید کی صاف پانی کے معاملے پر نون لیگ پر تنقید بولے کرپشن اور کیک بیکس نے منصوبے کو متنازعہ بنایا عوام کو صاف پانی سے محروم رکھا نون لیگی ارکان کا شور شرابہ آئیوان مچھلی منڈی بنا رہا عزمہ بخاری اور ڈیپٹی سپیکر سردار دوست مزاری کے درمیان تلخی ڈیپٹی سپیکر کا عزمہ بخاری کو مائک دینے سے انکار دو ہزار چودہ میں شہباز شریف نے عرب روپے کا صاف پانی کا منصوبہ شروع کیا تھا کمپنی میں زائم قادری کے بھائی کو بھاری تنخواہ پر لگایا گیا نارو وال کے درس دینے والے احسن اقبال کے بھائی کو بھی لاکھوں کی تنخواہ پر رکھا گیا صبح وزیر اطلاع فیاض الحسن شوہان کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے سابق حکمرانوں نے پانی اور عوان کے ساتھ کھلوار کیا شہباز شریف سے ملاقات میں کیس کے متعلق چند امور زیر بحث آئے شہباز شریف کی صحیح سے متعلق انہیں خود بھی اور خاندان کو تشویش ہے عدالتی احکامات کے باوجود نیب نے میڈیکل بورٹ تشکیل نہیں دیا ساٹھ روز گزرنے کے باوجود ابھی تک کوئی کرپشن ثابت نہ ہوئی وکیل امجد پرویز کی نیب آفیس کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے نیب کا مقصد شہباز شریف کو مختلف کیسز میں الجانا ہے صاف پانی کمپنی سکینڈل کی تحقیقات مکمل نیب نے ملزمان کے خلاف ریفرنس احتساب عدالت میں فائل کر دیا ملزمان پر چونتیس کروڑ اٹھاون لاغ ہٹھائیس ہزار روپے کی کرپشن کا الزام ریفرنس دو ہزار صفحات پر نو جلدوں پر مشتمل پی پی ایک سو ارسر نون لیگ کا نہیں مسائل کا گڑھ ہے صاف پانی ہے ناسی ورج کا نظام سڑکیں بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں الیکشن میں کامیاب ہو کر ہلکے کی محرومیاں دور کروں گا تحریک انصاف کے نام زد امید بار ملکہ صدقہ کر کی مہم جاری شہیوں سے ملاقاتیں لوگوں نے زمنی انتخاب میں بھرپور حمایت کی یقین دہانی کرا دی وزیراعظم عمران خان کی غربت مٹاوس کیم میں اہم پیش رہز پانچ مرگیوں ایک مرگی کے سیٹ کی تعارفی قیمت بارہ سو روپے مقرر مشیر وزیراعلا کرم چادری نے علی رضا آباد ویٹرنری ہسپتال میں سبسیدہ اس سیٹ تقسیم کیے کہا شریف فیملی نے پولٹری سانات سے کمایا اب اس سے عوام کمائے گی گولڈن اور مصری مروہیوں کے یہ سیٹ چند ہفتوں بعد انڈے شروع کر دیں گے مسافروں کا سامان گم کرنے والی ائرلائنز مسافروں کو جرمانہ آدھا کرے گی کیریج ائر ایکٹ نافس سیور ایوییشن نے لاہور سمیت تمام انٹرنیشنل ائرپورٹس پر اشتہارات آویزان کر دیئے سامان گم کرنے یا ضائع ہونے پر ائرلائنز ایک لاکھ پینتیس ہزار روپے تک جرمانہ مسافروں کو آدھا کرے گی نوی انٹرسکول اور کالیج پنجاب گیمز کا آغاز رنگا رنگ افتتہی تقریب میں کھلاریوں کا مارچ پاس ماشال روشن کی گئی ننی پریوں کی ایروبکس پروفارمس نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے سبائی وزیر اکھیل رائے تیمور بھٹی اور لیفن این جینرل ریٹائیڈ آریف حسن کی خصوصی شرکت اور پاکستان ویمن ہاک کی شیمپینشپ وابڈا نے فائنل مارکہ چار سفر سے جیت لیا پنجاب کلرز کو شکست وابڈا مسلسل چاک کی بار چیمپین بن گیا پنجاب کی دوسری جبکہ آرمی کی تیسری پوزیشن